ہیلو گائز امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں ایک اور آپ لوگوں کے لئے ایک نئی ویڈیو لائے ہوں جس میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ اپنی کسی بھی پی ڈی ایف فائل کو آپ اسپلیٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جائیں گے گوگل کروم پہ گوگل کروم پہ آنے کے بعد یہاں پر ہم سرچ کریں گے آئی لیو پی ڈی ایف اس کے بعد ہم آ جائیں گے اپنی سب سے پہلی والی ویب سائٹ پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو سیکنڈ آپشن ہے ہم اس پہ کلک کر دیں گے سپلٹ پی ڈی ایف پہ یہاں پہ کلک کرنے کے بعد ہم سیلیکٹ پی ڈی ایف فائل پہ کلک کریں گے اور یہاں سے پھر ہم جائیں گے ڈی ایف پی ایس آفیس میں اور اپنی فائل سیلیکٹ کریں گے جو ہمیں سپلٹ کرنی ہے تو میں اپنی فائل سیلیکٹ کر رہا ہوں پیج ون کے نام سے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور ہمارے پاس یہ اپشن لا گئے ہیں اور ہمارے پاس اوپر سیٹنگ کا بھی اپشن ہے جہاں سے آپ ڈیفرن سیٹنگ کر سکتے ہیں کسٹم رینجز پہ بھی آپ کلک کر کے کوئی بھی پیج کسی بھی پیج سے آپ سپلٹ کر سکتے ہیں اپنی فائل کو فکس رینجز پہ سیلیکٹ کر کے آپ فکس رینجز بھی سیلیکٹ کر کے اور ان کو سپلٹ کر سکتے ہیں تو ہم ابھی کسٹم رینجز پہ سیلیکٹ کرتے ہیں اور سپلٹ پی ڈی ایف پہ کلک کر دیں گے تو ہماری فائل اپلوڈ ہو رہی ہے سکسیس فولی اپلوڈ ہو چکی ہے ہماری فائل اور اب ہماری فائل سپلٹ ہو رہی ہے تو آپ سب دیکھ سکتے ہیں ہماری فائل سپلٹ ہو چکی ہے اور اب ہم ڈاؤنلوڈ سپلٹ پی ڈی ایف پہ کلک کر کے اپنی فائل کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہماری فائل ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے اور یہ اپن بھی ہو گئی ہے تو ہماری فائل دیکھ سکتے ہیں یہ سپلٹ فائل ہے جو کہ سپلٹ ہو چکی ہے دو حصوں میں تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ جڑے رہیے اگلی ویڈیو کے لئے اللہ حافظ